بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو تصویر میں آپ کو ایک شخص نظر آ رہے ہیں یہ اپنی پگڑی مبارک میں سالن ڈال رہے ہیں اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ پگڑی میں سالن کیوں ڈالتے ہیں تو اس کا پورا قصہ سنیں پسے کا عنوان ہے سیابی اولا مینی میرے کپڑے مجھ سے زیادہ اولا اور حقدار ہیں کان جوحا یسیر مسرعن یہ جو شخص ہیں جوحا اس کا نام ہے یہ تیز تیز چل رہے تھے وَكَأَنَّهُ عَلَى مُوْعِدٍ هَامٍ اور گویا کہ وہ کسی کے ساتھ ایک خاص وقت تے کیا ہے ایک اہم میٹنگ میں یا ایک اہم پروگرام میں جانا ہے ان کو عَندَمَا سَعَلَهُ صَدِقٌ لَهُ عَنِ سَبَبُ جب اس کے دوست نے ان سے سبب کے بارے میں پوچھا میں اتنا تیز تیز کیوں جاتے ہو قَالَ جُحَا جُحَا کہنے لگے اِنِّي ذَاہِبٌ إِلَى وَلِيمَةٍ میں ایک وَلِيمَةٍ پہ جا رہا ہوں حَافِلَةٍ جو بڑا ہوا ہے لِعُسِبَ شَيْئًا مِنَا طَعَامٍ تاکہ مجھے بھی کچھ کانے میں سے مل جائے وَعِندَمَا ذَحَبَ جُحَا لَمْ يُحْسِنْ أَصْحَابُ الدَّعْوَةِ اِسْتِقْبَالَهُ جب جُحَا وہاں گئے تو جو دعوت والے تھے جو مزبان تھے اچھے طریقے سے نہیں کیا لِعَنَّهُ يَرْتَدِ ثِيَابًا قَدِيمَةً بَالِيَةً اس لئے کہ وہ پرانے کپڑے اور پٹے پرانے کپڑے پینا ہوا تھا قَالَ الْخَادِمِ خادم نے کہا اِنَّكَ لَسْتَ مِنَ الْوُجَحَا حَتَّى تَجْلِسَ مَاہُم آپ وجہا میں سے نہیں ہیں جو معزز اور مشرف لوگ ہیں ان میں سے آپ نہیں ہیں تاکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تفضل مائیں آپ میرے ساتھ آئیے فَهُنَاكَ مَكَانُ عَامَةٍ نَّاسِ اَمْثَالِكَ یہاں پر ایک جگہ ہے جو عام لوگوں کے لئے ہے جو آپ جیسے ہیں نظر جوحہ الى مائدت العام جوحہ نے جو عمومی دسترخان تھا اس کی طرف نظر کی اس کو دیکھا فَوَجَدَ عَلَيْهَا جَمْعًا غَفِيرًا اس کے اوپر بہت جمع غفیر تھا بہت زیادہ لوگ تھے وَأَقْلًا قَلِيلًا اور کھانا بہت دوڑا تھا قَالَ جُحَا فِي نَفْسِهِ جوحہ نے اپنے دل میں کہا يَا اِلَٰهِ اِنَّ طَعَامَ قَلِيلٌ وَرَدِئٌ کہنا تو تھوڑا بھی ہے اور ردی بھی ہے کوئی اچھے خاص قسم کا کہنا نہیں ہے وَلَابُدَّ عَنْ أَجْدَ طَرِيقَةً لِأَجْلِسَ مَعَلُوْ جَهَا لیکن ضروری ہے کہ مجھے کوئی ایسا راستہ کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسا ٹرک مل جائے تاکہ میں بھی ان شریفوں سے شریفوں کے ساتھ معزز لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ خَرَجَ جُحَا مُسْرِعًا مِنَ الْوَلِيمَةِ مُتَوَجِّحًا اِلَا دَارِهِ جوحہ تیز تیز دوڑتا ہوا نکل گیا ولیمے سے متوجہاً اِلَا دَارِهِ اپنے گھر کی کرخ کیے ہوئے بعد انعظم آلشے ان بعد اس کی کہ اس نے کچھ کرنے کا ارادہ ہی کیا پکت تان لیا کہ میں کچھ کر کیا ہوں گا خَرَجَ جُحَا فِي نَفْسِهِ جوحہ نے اپنے دل میں کہا بعد ان ارتدی ابحا خلالی جب میں پہترین جوڑا خوبصورت جوڑا میں پہن لو لَن يَقُونَ هُنَا كَمَانِعُن مِنَ الْجُلُوسِ مَعْلُو جَهَا وجہا کے ساتھ معزز لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی پرمانے نہیں ہوگا کوئی بھی منع نہیں کرے گا سَعَدْحَبُ اَيْضَنَ عَلَى ذَهْرِ حَمَارِ الْحِمَارِ الْمُزَيَّنِ یہ جو مزین اور خوبصورت حمار ہے گتہ ہے اس کے پیٹ پر بیٹھ کر میں جاؤں گا حَتَّى يَظُنُّوا أَصْحَابُ دَعْوَةِ أَنِّي وَجِيْهُنُ تاکہ جو دعوت والے لوگ ہم ازبان ہیں وہ یہی خیال کرے کہ میں وجیو ہوں میں عام آدمی نہیں ہوں میں شریف اور معزز آدمی ہوں فَلَمَّا رَعَوْهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَ قَالُو جب لوگوں نے ان کو اس حالت پر دیکھا تو کہنے لگے اَهْلًا بِكَ وَمَرْحَبًا يَا سَيِّدَ الْوُجَهَا آپ کو بیل کم ہو خوش آمدید ہو اے وجہا کے معزز لوگوں کے سردار لَقَدْ شَرَّفْتَ حَفْلَنَا آپ نے ہمارے اس پروگرام کو شرف بخشا وَدْعَاهُ أَحَدُهُمْ اور ان میں سے ایک نے ان کو دعوت دی ان کو بولایا اِلَا اَن يَتَفَضَّلَ بِالجُلُوسِ فِي صَدْرِ الْمَاِدَةِ کہ وہ دسترخان کی بالکل جو صدر مکان ہیں جو صدر مجلس جس کو بولا جاتا ہے مجلس کا جو مرکزی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پر بڑے لوگوں کو بٹایا جاتا ہے وہاں پر ان کو لے کر گئے وَقَالَ لَهُ ان کو کہا نَأْسَفُ يَا سَيِّدِي ہم افسوس کرتے ہیں ہمارے سردار اِن کَانَ حَفْلُونَا الْمُتَوَاضِعُ لَا يَلِقُ بِعَظَمَتِكَ اگر ہمارا یہ متواضع پروگرام یہ آپ کی عظمت شان کے مطابق نہ ہو ظاہر بات ہے کہ ہمارا پروگرام بہت چھوٹا ہے اور آپ بہت بڑے آدمی ہیں وَرَاحَ أَصْحَابُ الْحَفْلِهِ تَسَابَقُونَ فِي تَقْدِیمِ اور شروع ہوئے پروگرام والے وہ سبقت کرنے لگ گئے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں سب سے بہترین کانا سامنے لانے میں اور سب سے اشہا کانے جو سب سے زیادہ اشتہا والا کانا ہے کہ جس کو جی چاہا کرتا ہے ایسے کانے کو ان کے سامنے پیش کرنے کی ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ گوشت ہے سب کچھ آگیا جوحا نے کیا کیا جوحا نے اپنے امامے کو اپنے پگڑی کو اتارا وقال اور کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرب یا امامتی بالہنائی وشفاء حاذ الحساء یعنی پگڑی یہ جو شربہ ہے اس کو تم پیو ہنہ اور شفاء کے ساتھ مزوں کے ساتھ اور شفاء کے ساتھ مآخذ طبقا آخر پھر ایک اور پلیٹ کو لیا وقال اور کہا کلی یا جبتی یا صاحبت الفخر والعظمہ اور میرے جبہ جبہ اس کو پہنا کرتے ہیں جبہ معزز لوگ کپڑوں کے اوپر خوبصورت سجا ہوا تو اس کو کہا کہ میرے جبہ تم اے صاحبت الفخر والعظمہ اے فخر اور عظمت والے تم یہ کھاؤ یہ سب کچھ کر رہا تھا جبکہ دوسری جانب جو بیٹنے والے تھے وہ سب ان کو دیکھ رہے ہیں ہیرانگی میں کیا کر رہا ہے کبھی کبھی اپنی جبے پر ڈال رہا ہے کبھی اپنے کپڑوں پر ڈال رہا ہے جو بیٹنے والے تھے انہوں نے انتہائی یعنی استغراب میں تعجب میں ان سے پوچھا مَلَّذِي تَفْعَلُهُ يَا جُحَا جُحَا تم کیا کرتے ہو قَالَ إِنَّ ثِيَابِهِ أَوْلَ مِنِّي بِالطَعَامِ وَشَرَاب کہنے لگا کہ یہ جو میرے کپڑے ہیں نا یہ مجھ سے زیادہ میرے کانے اور پینے کے حق دار ہیں فَلَوْلَاہَ مَا جَلَسْتُهُنَا بَيْنَكُمْ اگر میرے یہ خوبصورت کپڑے نہ ہوتے تو میں یہاں تمہارے پاس نہیں بڑھ سکتا تھا تو مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ حق دار ہیں میں حق دار نہیں ہوں اس لئے کہ میں تو پہلے بھی آیا تھا لیکن میں حق دار نہیں ہوں میرے کپڑے زیادہ حق دار ہیں تو اس لئے میں اپنے کپڑوں کو کانا کلا رہا ہوں